موسیقی 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 ہیں صرف الیکشن میں ٹکڑاؤ نہیں ہوا بلکہ یہ ظہر اللہ پیلس بھی تقسیم ہوا اس خاندان کے اندر بھی تنازہ پیدا ہوا آخر چودری خاندان میں یہ تقسیم کیوں پیدا ہوئی آج کے پروگرام میں پی پی تھرٹی ٹو اور چودری خاندان کے بارے میں جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پی پی تھرٹی ٹو پنجاب کا وہ حلقہ ہے جو اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے یہاں سے پاکستان تریقے انصاف کے صدر چودری پرویج لائی اور دوسری طرف چودری وجہات حسین جو ہیں ان کے بیٹے چودری موسیٰ علی مدہ مقابل ہیں یہاں پر دلچسپ بات بھی یہ ہے کہ مسلم ملک نون کا امیدوار کوئی میدان میں نہیں ہے اس کی بھی کیا وجہات ہیں ابھی اس وقت میرے ساتھ سمیرہ الائی صاحب ہے موجود ہیں جو چودری شجاہ صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں خود بھی ان کا قد کارٹ ہے اور اس وقت پی پی تھرٹی ٹو کی کیمپین میں یہ صفحہ اول میں نظر آتی ہے بی بی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو اس کو میں شروع تو یہاں سے کروں گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ جی ہم نو بہن بھائی ہیں نو بہن بھائی ہیں لیکن جو پرویج صاحب ہیں وہ ہمارے بھائیوں سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میرے چار بیٹے ہیں اچھا وہ پرویج صاحب کو بیٹے ہیں بالکل بیٹے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شروع سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں لیکن اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں سے بھی آگے ہیں تو ویسے ایک چیز ہوتے ہیں اب نو بھین بھائی چو جی شجاہ صاحب کا کون سا نمبر ہے ان کا جی بڑی بھین ہے اس کے بعد ان کا نمبر ہے آپ ان سے چھوٹی ہیں جی میں بھینوں میں سب سے چھوٹی ہیں اور جو کیسرا علیہ صاحب ہے وہ بھی ان سے چھوٹی ہیں تو اب یہ ظہور علیہ پیلس ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پچھلے ہم یعنی یہ تو دہائیوں کی بات ہے کہ اس کے ہم کس سے سنتے تھے کہ اگر پورے پنجاب میں کئی اتفاق ہے کہیں پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ پیلس ہے اس پیلس میں تو آپ کی یادیں جڑی ہوں گی یہی پہ آپ بڑے ہوئے یہی پہ کوئی شک نہیں ہے کبھی سوچا تھا کہ اس کی بھی ٹکرے ہوں گے تقسیم ہوگی اس کی کبھی بھی نہیں سوچا آج جو بلکہ ٹکرے ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں ان میں شجاہ صاحب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس چیز میں تھے کہ کبھی اس میں نہ ہو بلکہ ایک دفعہ کسی بھائی نے کوشش کی ہے علاق ہونے کی شجاہ صاحب کو بہت تکلیف ہوئی اچھا انہوں نے بار بار یہی کرتے ہیں کہ دیوار بنے گی تو میں ان کو تسلیح کراتی تھی نہیں بھائی جان ہم سارے کٹھے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہوں گا ہم سارے کٹھے ملکے رہیں گے یعنی آپ نے کہا کہ پہلی پہل جب اس طرح ہوا کہ کوئی لایدہ ہونا چاہ رہا تھا بھائی تو تو چوش شجاہ صاحب نے نہیں ہونے دیا بڑا زور لگایا بڑا زور لگایا بڑی تکلیف ہوئی تو جب یہ سارا کچھ ہوا سمہرا بی بی کہ پرویز علی صاحب کے گھر بھی بکتر بند گاڑی گئی اس نے گیٹ کو ٹکر ماری تو یہ سارے مناظر آپ بہن بھائی کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے میں تو ساتھ تھی جی اس ساتھ آپ ادھر تھے میں ادھر تھی آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھیں میں تو ان کے ساتھ تھی وہاں پہ اندر کھڑی بھی تھی جب میں نے گاڑی میں بٹھایا تو اندر تھی تو باہر سے ہمیں پتا چلا کہ پولیس آگئی ہے اور پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے میں اور میرے سے بڑی بہن ہیں ہم دونوں بھاگے ہوئے گئے بچے کیسرا بھی ہے وہ بھی مارے پیچھے پیچھے تو میں تو وہاں پہ کھڑی ہو کے تو ان کے ساتھ بڑی بیعث کر رہی تھی جو آئے تھے وہاں پہ ایف آئے کے بندے تھے یا جو بھی تھے لیکن وہ بارے ہاتھوں کے سامنے انہوں نے سارا کچھ گاڑی توڑتے رہے بلٹ پروف گاڑی تھی ٹوٹ نہیں تھی رہی اور جس طرح ان کو بلائیا گیا تھا وہ تو میٹنگ کے لیے جا رہے تھے پانچ چھ بجے تو کوئی بھاگتے نہیں سکتا اور صرف راسک ان کا بیٹا ساتھ تھا جنہوں نے یہ بات بتائی بنائی ہے کہ جی وہ بھاگ رہے تھے بھاگنا ہوتا تو اپنی گاڑی میں بھاگ رہے ہوتے اور ساتھ کوئی بندہ انہوں نے لیا نہیں ہمارے سامنے وہ گئے ہیں انہوں نے یہ بات بنائی لیکن مجھے پتا ہے کہ میں انہوں نے بعد بار کہہ رہی تھی کہ جی آپ چیک کریں ہمیں فون آیا ہے پرویسہ میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں نہیں جی کوئی فون نہیں کوئی فون نہیں لیکن اس موقع پر چودری سالوں کے ساتھ نے مضامت کی تھی نہیں نہیں بالکل بھی کچھ نہیں کیا ہم جب یہ وہ لے گئے گئے ہیں میں اور یہ میرے سے بڑی بیان ہے ہم گئے ہیں شجاہ سب کے گھر بڑی مشکل سے آگے دروازے بند تھے پیچھے سے ہم گئے ہیں اور سالک اور چودری سجاہ سب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لون میں تو میں نے روتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان بھائی پرویس کو وہ لے گئے ہیں میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہی کہ ان کو چھڑائیں ان کی میڈیسن وغیرہ کچھ ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے کیا جواب دیا ہے تو خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو پتا کریں کدھر لے کے گئے ہیں ان کو میڈیسن پنچانے ہیں کوئی جواب نہیں دیا بالکل میری طرف دیکھ رہے تھے دیکھتے جا رہے تھے میں نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے ابھی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے میں تمہاری ساری باتوں کے جواب دوں گی لیکن اس وقت جو بات ہے نا وہ مجھے ان سے کرنے دو کہ اس وقت صرف ہم یہ پتا کرنے جا رہے ہیں کدھر لے گئے ہیں ان کو دوائیاں پنچا دیں ہم لیکن وہ بار بار مسلسل بول رہا تھا اور شجاہ صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا بڑا مجھے رونا آیا اس وقت اور میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کرے گا وہ ہی پتا کرے گا کہاں ان کو لے کے گئے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتا چل جائے گا کبھی آپ کو لگا کہ بچوں میں کسی کے ساتھ نانصافی ہوئی ہے کبھی آج تک نہیں دیکھ رہا ہمارے جو بہن بھائیں ہیں ہم چھ بہن ہیں چھ بہنیں پرویش صاحب کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں کیونکہ پتا ہے کہ پرویش صاحب بالکل حق سچ پہ ساری بہنیں پرویش صاحب کھڑی ہیں شجاہ صاحب کھڑی ہیں کوئی بہن نہیں ہے ایک بہن اس وقت دبائی میں ہے ایک امریکہ میں ہے وہ بھی جب یہاں ہوتی ہیں ہم ساری ایک پیش پی ہوتے ہیں پچھلے لیکسوں میں امریکہ والی بہن جو تھی وہ پاکستان میں تھی اور ایک جو بہن ہے وہ دبائی میں ہے لیکن آپ اگر الگ سے بھی ان کو فون کر کے بھی پوچھیں کوئی یہ نہیں کہے گی ہم پرویش صاحب کے ساتھ میں ہے یہ نہیں ہے کہ ہماری بہن ان کے گھر ہے اس لیے کہ پرویش صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ حق سچ پہ ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو کیا انہوں نے اس وقت بھی جب یہ بالکل پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے جا رہے تھے تب بھی وہ بیک آف کر گئے وہ بھی سب کچھ چھیک تھا انہوں نے شاست ان کی اپنی ہے یہ وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا لیکن ہمیں یہ پتہ ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہے ہم بہن بھائیوں کا وجات شفاعت ان سے لے کہ ہم چھے پانچ بہنیں ہیں ایک تو چلو ان کی بیوی ہیں کسی کے ساتھ انہوں نے نائنصافی نہیں کی نائنصافی تو چھوڑ کے ہر کسی کا انہوں نے ساتھ دیئے مالی کیا اخلاقی کیا ہر طرح کا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ایسا لگتا کہ شجاہ صاحب کے بچوں میں کہیں یہ بات جنم لے چکی تھی کہ ہمیں جو ہمارا ڈیو مقام ہے وہ نہیں دیا گیا نہ سیاست میں نہ کہیں اور اور جو بعد میں ابھی یہ بات نکل رہی ہے اور جو بعد میں سب کچھ ہوا میں تو اس چیز کو یہ سمجھوں گی کہ ان کی حوث ہے ان کی لالچ ہے کیونکہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں ویسے پرویش صاحب جو تھے جب سارا کچھ ٹھیک تھا میں انہوں نے کہتی تھی شافع کے لیے کہ اس کو بھی کوئی آپ نے ٹکٹ دینی تو مجھے کہتے تھے کہ میں تنہوں کہہ دیتا ہے نا کہ کرانگے شافع نے بھی سیٹ کرانگے اور کچھ نہ ہوا تو میں اس کو سینیٹر بنواؤں گا یہ انہوں نے مجھے خود کھائے اور شجاہ صاحب کیا کہتے تھے اس ٹائم پہ وہ کہہ دیتے ہیں نہیں تم یہ بات مت کیا کرو شافع کی میں گواہ ہوں اس چیز کی آپ شجاہ صاحب کو پاس پہ ٹھا لیں کہ میں گواہ ہوں وہ کہتے تھے کہ شافع کی بات نہ کیا کرو یہ بزنس نہیں سنبھال سکا تو یہ سیاست کیا کرے گا یہ الیکشنوں میں نہیں آئے گا لیکن چوئی پروی صاحب پھر بھی اس کو کچھ نہ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو میں کہتی تھی نا کہ وہ بزید ہے کہ میں نے بننا ہے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی فکر نہ کرو اگر یہ حالات ٹھیک ہوتے سالکوں نے سیٹ دیتی تھی اپنی چکوال شافع کو بھی انہوں نے دینا تھا لیکن یہ نکوی کے ہاتھ چاڑ گئے تھے بس محسن نکوی تو پہلے تو آپ کی فیملی کے ہی حصہ تھے اندر آتے تھے سب کچھ فیملی کا حصہ ہے تو یہ کیا ہوا کہ وہ ایک دم وہ اس لیے کہ وہ پروی صاحب جو عمران کھان کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ نکوی دوسری سائٹ پہ تھا اس لیے انہوں نے ان کو ساتھ رکھا ظاہر ہے ان کی رشتے داری سالک کے ساتھ تھی اور ان کو ساتھ رکھ کے تو انہوں نے سارا جو بھی کیا سارا کچھ اسی کا کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اور سالیو خسین شافع صاحب یہ ملنے گئے ان کو ملنے گئے ہیں اس کے بعد بھی لیکن انہوں نے ان کی بڑی بیستی کی ہے پہلے وجات بھی ساتھ تھا اور شافع کو وہ نہیں ملے جی نراز ہے ان سے ظاہر ان کو غصہ ہے نرازگی تو نہیں ہے بات سی غصہ ہے اس کے جو جو کچھ وہ سنتے رہے ہیں کہ گھر میں جو کر رہے وہ تو اس لیے ان کو غصہ تھا انہوں نے وہ اس کو نہیں ملے جی انہوں نے ان سے نہیں ملے اچھا اور شجاہ صاحب وغیرہ سے کوئی ایسی بات بھی ہوئی جسے یہ ہو کہ بھئی آگے جا کے شاید کوئی دوبارہ سلسلہ ٹھیک ہو سکتا ہے شجاہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں تمہارے بچی اور میرے بچی آپس میں ٹھیک ہو جائیں تو پروے صاحب جو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ یہ حالات ہیں میرے مقابلے میں وہ آ رہے ہیں تو آگے کیا ٹھیک ہونا ہے زندگی تو کوئی پتا نہیں کس کی کتنی ہے کہتے ہیں میں نے یہی جواب دیا تھا ایک شورٹ کمرشل بریک لیں گے اس کے بعد پھر واپس آتی گا ویلکم بیک ابھی پی پی تھرٹی ٹو میں آپ پوری کیمپین کر رہی ہیں کیا صورتحال ہے میں باہر سے آیا ہوں مجھے تو کہیں پہ چودی پرویزلائی صاحب کا کوئی فلیکس پوسٹر نظر نہیں آیا یا آپ نے خود نہیں لگایا یا انہوں نے لگنے نہیں دیا کئی لڑکے گئے ہیں لگانے کے لیے اور بعد میں پتا چلا ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں انہوں نے پکڑ کے لے جاتی ہے اور اگر رات کو اندھیرے میں لگائیں تو وہ صبح اتار دیتے ہیں بلکہ لوگوں نے بڑے ویڈیو بھیجی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اتنے بچے ہیں جو لگا رہے ہیں کہ چلو بچوں کو تو نہیں ماریں گے تو وہ لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی جگہ پہ وہ نہ لگانے دے رہے ہیں اور نہ ہمارے بندوں نے مطلب پہنچنے نہیں دے رہے وہاں تک کہ سارے مارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن لگانے نہیں دے رہے ہیں آپ نے سوچا رہی ہیں کہ میں چاہے الیکشن ہے چاہے الات جتنے بھی خراب ہیں میں اپنے بھائی وجاہت کو فون کروں اور اسی کہوں کہ چلو الیکشن لڑ لو لیکن یہ تو کوئی صورتحال نہ ہوئی نہیں نہیں یہ جہاں تک آپ چلے گئے ہیں جو پچھلا الیکشن تھا اس میں یہ سارے کٹھے ہوگے پرویش صاحب کا مقابلہ کر رہے تھے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے آپ لوگ پور امید ہیں آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا یہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کے والے سے آپ پور امید ہیں بہت پور امید ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حالانکہ پچھنا جتنا ووٹ ڈال ہے وہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ووٹ ڈال ہے ہموش ووٹ ڈال ہے جو باہر ان کے بندے کھڑے ہوئے تھے اور ایک جگہ میں خود گاؤں میں گئی ہوں گندرہ گاؤں تھا جی وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں کھڑا ہونے دینا ان کا جی میں نے کہا جا کے دیکھتی ہوں واقعی وہی صورتحال تھی وہ بندہ کھڑا ہوئے اور اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا ہے انکار کہا رہا تھا نہیں میں نے ایسے نہیں کیا وہ نہیں کیا برحل وہاں میں نے بندہ کھڑا کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی ہوں ہر بندہ اس کے گھردوں کو یوں ہاتھ لگا رہا تھا اور آگے ووٹ ڈالنے جا رہا تھا کن کے اس بندے کے ہمارا جو اپنیٹ وہاں انہوں نے کھڑا کیا اس کے بعد آپ سوچیں کہ ہزاروں کے ساتھ سے مجھے ایکزیکٹ نہیں گیا میرے پاس لکھا ہوئے اور اس کو میرے حیلے نائنٹی ایٹھ ووٹ ڈالے ہیں تو لوگ مطلب ہاتھ بھی لگا رہے تھے لیکن ووٹ نہیں دے رہے تھے ساری جگہ یہ ہوئے ہمارا پچھلے الیکشن میں آپ آیا نہیں ہے ہم نے کوئی کیمپ نہیں لگنے دیا انہوں نے اور ہمارا کوئی کیمپ نہیں تھا میرا بیٹا آیا ہے لہور سے الیکشن والے دینا اس نے آکے مجھے ک mister ہمارا کوئی کیمپ نہیں لگا میں نے کہا بیٹا کیمپ ہوں لگنے نہیں دے رہے کوئی نہیں ہے کیمپوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ووٹ پرسیں لے کے جا رہے تھے ان کے کیمپوں میں سے اور ووٹ ہمیں ڈال رہے تھے تو ابھی چودی پرویزلائی صاحب سے جب آپ کی ہسپیٹل میں ملاقات ہوئی انہوں نے کیا کہا آپ نے الیکشن کے حوالے سے پوچھا یا کیا بات یہ الیکشن کے حوالے سے ہی وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت فیتھ ہے وہ بڑے پور امید ہیں باقی میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کیا حالات ہیں کس طرح چل رہا ہے الیکشن ڈے کا میں نے کہا جی ہم تو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں ووٹوں کیا بات نہ کریں ووٹ اتنا زیادہ ووٹ ہے آگے سے زیادہ ووٹ ڈالے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو مقابلے میں ہے چھوٹا سارا پچی سال کا بچہ ہے جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگ بھی حران ہیں انہا کہ وجات کا جتنا کو پرویزل صاحب کے ساتھ پیار تھا کسی کے ساتھ نہیں تھا بہت زیادہ تھا اور وہ جب میں ہسپیٹل میں گئی ہوں مجھے بار بار وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وجات نے ایسے کیوں کیا ہے وجات نے تمہیں دیکھا کیا کیا ہے میں نے کہا بھائی جن چھوڑ دیا جو ہونا تھا ہو گیا کہتے ہیں نہیں مجھے اتنی تکلیف شافع اور سالک کی نہیں ہوئی جتنی مجھے وجات کی ہے یعنی انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی وجات صاحب کے بیٹے الیکشن میں آ جائیں گے کسی کو بھی یقین نہیں تھا اسی لیے تو وہ سالک کہتا ہے نا ہم نے آپ کو سرپرائز دیا اس کو یہ بات کیم بھی لنگ ہے شرم آنی چاہیے کہ سرپرائز تم مجھے نہیں دے رہے پر ویساں کو دے رہے ہو نا سرپرائز اور کہتا ہے اس طرح کہ ہم آپ کو اور سرپرائز دیتے رہیں گے حالانکہ گجرات میں سارے باتیں کہہ رہے تھے کہ موسیٰ آر ایم قابلے میں لیکن ہمیں یقین نہیں تھا ہم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ آر ایم قابلے میں بلکل بھی یقین نہیں تھا تو آپ کے تو دو متیجے اس وقت وزیر ہیں لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں نہیں وزیر تو وہ جیسے وزیر بنے آپ کے سامنے گئے گجرات کا کوئی بندہ ان کو مان رہا ہے کیونکہ وزیر بنے میں یہاں وہ گجرات آئے ہیں وہ الیکشن والے دن گئے ہیں اس کے بعد وہ عید والے دن آئے ہیں کچھ گھنٹوں کے لئے آئے ہیں کچھ گھنٹوں کے لئے آکے وہ چلے گئے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم ایم اے ایم پی کے بن جائے ہمیں وزارت مل جائے بس اس چیز کا ان کو بڑا شوق تھا وہ انہوں نے اپنے شوق پورا کر لی ہے بس تو چوزی شجاہ صاحب تو اس گھر کو لے کے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے عدالت میں بھی گئے ہیں وہ تو اپنی بہنوں کو یعنی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پرویز علائی صاحب کو دلوانا چاہتے ہیں ان کا حصہ بھی کیا یہ بات درست ہے نہیں نہیں کہ یہ والا حصہ پرویز علائی صاحب کو دلوانا چاہتے ہیں اگر میرا کوئی حصہ ہے میں جس کو مرضی دوں اس پہ تو کوئی نہیں ہے چاہے میں کسی اپنے رشتہ دار کو دے دوں کسی غریب کو کسی فقیر کو دے دوں اس پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ میرا حصہ ہے اور یہ وجہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا میرے ساتھ بیٹھ کے تب تو کوئی الیکشن کوئی کچھ نہیں تھا اس نے مجھے کہ یہ جو گھر ہے اس کو سیف کرنا ہمیں بڑا ضروری ہے میں نے کہا کیسے کہتا ہے کہ یہ جو ہصے ہمارے ہیں یہ ہم بھائی جن پرویز کے نام کردے ہیں م jumping to our heads میں نے کہا Casey آپ بھی کر دیں اپنا حصہ میں بھی کر دیتا ہوں میں نے کہا کیا وجہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں پہ بھی نہیں فیتھ یہ وجاہ کے علقے والن اور شجاہد صاحب کے بچوں پہ بھی نہیں فیتھ ہاں پرویز صاحب کے بچوں پہ بڑھ اس ہے کیونکہ مونس اس کو بیچے گا نی اور راسک جو ہے وہ تو ہے ہی مذہبی وہ تو یہ کام کرے گا نہیں یہ وجہات کے الفاظ تھے جو مجھے اس نے کہہی تھے میں نے کہا وجہات میں کر دیتی ہوں تم نہ کرو کہتا ہے کیوں میں نے کہا تمہارے بچوں کا حصہ ہے تو تم نہ کرو میں کر دی سب سے پہلے میں نے خود وجہات کے کہنے پہ اپنا حصہ پروی ساب کو دیا پروی ساب کو نہیں پتا ہاں مونس کو میں نے تب بتایا جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا میری ایک بہن اور ہیں کشور ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بھی دینا ہوں ہم دونوں نے کہا کہ مونسکو کہ ہم نے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ جو ریجسٹریاں سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ وہ ہمیں کروا دیتا ہے اس نے صرف وہ کام ہمارا کرائیا ہے اچھا میں کروا دیتا ہوں وہ والا کام ہم نے انہیں کہا کہ بلکہ اس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دی پھر وہ ہمارے سے ہی رابطے میں رائے ہم نے خود ہی کروایا سارا کچھ تو آپ کو یہ لوگ پتا تھا کہ چوڑری سالک چوڑری شافحار سورت یہاں سے جیت جائیں گے آپ لوگوں کو اندادہ تھا نہیں اس طرح ویسے جیتنے کا ووٹوں کے حساب سے تو ہمیں بالکل نہیں تھا لیکن یہ جو انہوں نے فارم بدلیا اس کا بھی یقین نہیں تھا آپ کو لگتا تھا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے نا آرو کے دفتر ہمیں نہیں یقین تھا کہ ہم اندر نہیں جانے دیں گے ہم بیٹھے رہے ابھی بلالیں گے ابھی بلالیں گے اس کے بعد اندر سے جو آئے ہمیں پیغام لے کے اس نے کہا ہے کہ جی آپ گھر چلے جائیں میں نے ہس کے کہا ہے کہ یہ ہم گئے ہیں کہ نو بجے وہاں پہ صبح کہ یہ سات بج گئے تھے میں نے کہا کیوں میں نے ہس کے کہا ہے وہ جو نیوز چل رہی ہے اس پر چل رہی تھی کہ سالک جیت کیا کہتا ہے ہاں جی وہ یوں رہے آگے سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اچھا جو آپ کو بتانے والا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوٹ ہے یہ میں نہیں جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اس نے کہا جی میری اندر شرط لگی تھی کہ جتنا کو ووٹ ڈال چکے ہیں یہ بدلہ نہیں جا سکتا لیکن میں شرط ہار گیا انہوں نے وہ ووٹ بدل لیا یہ اس کے الفاظ تھے آپ کے خاندان میں جس سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو تقسیم کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک بندہ محسن ہے آپ بھی یہ درست سمجھتے ہیں بلکل سو فیصد اس کے علاوہ کوئی یہ کام کاری نہیں سکتا ابھی موسیٰ کو کھڑا کرنا یہ بھی اس کی سازش ہے محسن نکوی کی اور وجہات کو ٹرپ کیا حالانکہ وجہات یہ کام کبھی میں نہیں کر سکتا تھا اچھا یعنی آپ کو کوئی ایسے اثار نظر نہیں آ رہے تھے یہ آپ کو سے لگتا ہے کہ سہرہ پورا کیم پلان وہاں سے ہوگا اسی نے کیا اس الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ویسے دھاندلی ووٹوں کی طرح سے دھاندلی نہیں ہوگی ہاں انہوں نے جو پلان کیا ہے انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم فارم 45 ان کو نہیں لینے دیں گے فارم 45؟ نہیں لینے دیں گے نہیں لینے دیں گے کیونکہ آگے جو ان کو پتا چلے ہاں نا جو بدلنے میں ہمیں بڑی بدنامی ہوئی ہے ان کی کوشش ہے کہ فارم 45 جو ہے نا وہ ہم نہیں لینے دیں گے تو کیا آپ کو چودی پروید علیہ صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں خان صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ آج ہی پریس کانفرس کر دیں کوئی افر ہوئی اس طرح کی یا ایک قیاس راہی ہے کہ اگر وہ پریس کانفرس کر دیں تو باہر آ جائیں گے یا پرویز اللہ علیہ صاحب کو بقاعدہ بڑی دفعہ ان کو یہ گھر والی افر جا کے دیتے رہے ہیں گھر والی جا کے افر دیتے رہے آجیں اس طرف آجیں پرویز صاحب بھی سارا وقت یہ کہتے رہے تھے بجی کیسلا کو آ کے کہتے رہے ہیں شجاہ صاحب پرویز راضی کر وہ راضی ہو گیا جو چاہے گا ہو جائے گا چیف منیسر بنا دیں گے یہ کر دیں گے یہ سارا کچھ وہ شجاہ صاحب کرتے ہیں ابھی تو کچھ عرصے تھے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے تو الیکشن کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی ایسی بات نہیں آئی نہیں تب تو ملنے گئے ہیں پرویز صاحب ملے ہی نہیں ہیں لیکن ابھی بھی جب بھی یہ پرویز صاحب یہ بات کریں گے اسی وقت ان کی بات مانی جائے گی سختیاں کیوں کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں کہ وہ خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ویسے تو ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ چودری برادران یا چودری خاندان اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور یہ کبھی بھی اس طرح سے سختیاں مرلا نہیں آئے گا یہ ایک بات بیچ میں آگی جب بات مانی نہیں گئی وہ خان کے پاس چلے گئے وہی سے سارا کچھ شروع ہو گیا لیکن آپ خود یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پرویز صاحب اتنی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں سارے معاملات برداشت کر رہے ہیں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا یعنی آپ کو بھی لگا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہوا خان صاحب کے ساتھ آنے کے بعد کچھ مختلف ہوا خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں بھی اساس ہوا حق سچتے پر کھڑے میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا ساتھ دینے میں لوگوں نے بہت اپریشیائٹ کیا ہے بہت زیادہ جائے میں کہتی ہوں کہ ماننا چاہیے اگر کسی کو کریڈٹ جائے گجرات میں بڑا ووٹ خان کی وجہ سے ملے ہم اور اس کے بعد جو پرویز صاحب نے یہاں پہ کام کی ہیں وہ دو چیزیں ہیں کہ جو اتنا ووٹ یعنی یہ آپ کی جو آپ نے کہا ساری بہنیں اس طرف ہو گئی ہیں اس میں عمران خان کی پسندید ہی تھی کہا ہوئی تو نہیں 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 عمران خان کی پسندید ہی تھی اس میں نہیں ہے اس میں چودی پرویز لائی کی چودی پرویز لائی کی اپنی ذات ہے وہ باہر کی ہاتھ تک ہے کہ خان کا ہے لیکن گھر میں خان کا بلکل نہیں مجھے بھی آپ اگر آج پوچھیں گے تو ابھی آج پرویز صاحب جاں جائیں گے میں بلکل ان کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں جس میں مرضی ہوئیں گے وہ میرا نہیں ہے وہ سیاست جو ہے وہ ان کی ہے جا اگر میں ان کے لئے کمپین کر رہی ہوں سارا کچھ کر رہی ہوں میں ذاتی طور پر نہیں اس چیز کو میں کبھی بھی آؤں گے اب میں نے الیکشن لڑا ہے 34 میں لیکن وہ بھی صرف ان کی وجہ سے لڑا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے یہاں تو پہلے تھا کہ کبھی بھی خواتین باہر نہیں ہیں نہیں اس طرح ایک دفعہ پچھلی دفعہ وجاد نے مجھے ڈسٹر کانسل کے لئے کھڑا کیا تھا آپ آئیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوا اور آنا بھی نہیں تھا پرویز صاحب جیل میں ہے مونس باہر ہے وہ ہماری مجبوری تھی اس لئے ہم آئے تو چودری مونس علاہی کو تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آتے وہ کیوں واپس کیسے آئے آپ لوگوں نے منع کیا ہوا ہم نے منع خود کیا کہ جب انصاف ملے گا تو آئے گا ہم یہ اس کو واپس بلا کے تو ہم اس کو جیل میں بٹھا دیں پرویز صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئے مونس نے بڑی دفعہ کہا ہے مونس نے کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو روکا ہے آپ کا جو فیصلہ ہوگا میرا وہ فیصلہ ہوگا اور ہم نے بھی نے کہا ہے کہ مونس بار بار کہہ رہا ہے جو آپ کا فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس بات پر تانگ نہ کرو میں جا بیٹھا ہوں جا میں ہوں میں ڈٹا ہوں اس جگہ میں اور جیل میں ان کے ساتھ سلوک ٹھیک ہو رہا ہے؟ جیل میں تو ظاہر ہے جیل تو جیل ہی ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہیں نہیں نارمل ہی ہوتی ہی ماری جس طرح ہے کہ سیٹرڈے کو ملتے ہیں تھوڑے ٹائم کو لیے ہاف آور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اندر کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں پرمیس ساتھ یعنی آپ پرائیوٹ بات نہیں کرسکتے کوئی پرائیوٹ بات نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آپ نے وقت دیا ایک شورٹ کمیشر بریک لیں گے اس کے بعد پھر واپس آتے ویلکم بیک پی پی تھرڈی ٹو ہے یہ کنجاہ کا علاقہ ہے گجرات اور چودری پرویزلائی اور چودری موسیٰ علاہی کے درمین مقابل ہے عوام کیا سوچ رہے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں ایک ہی سیپریل کو یہ الیکشن ہون ہے تو وہ کسے ووٹ دیں گے لوگوں سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم جناب کسے ووٹ دیں گے پرویزلائی یا موسیٰ علاہی سر ابھی تک تو ہماری جو انہا یہ ہی ہو رہی ہے کیونکہ ان کا وجہہات دیکھ کر ان کا جو ہروش دیکھ کر ہم تو ڈبل مائنڈین ہو چکے ہیں پہلے کیا رہتا تھا پہلے ہی رہتا تھا یہ ہی تھا جو ہمارے اکت میں بہتر ہوگا ہم اس کا ووٹ دیں گے تو پہلے کس کو دیا جرنل ایکشن میں ووٹ دیا ہے خان کو دیا ہے ووٹ لیکن مجھے میں جوپ بھی نہیں کوئی مل رہی میں در بہ در ہوگئے میں ان کے پاس جاتا ہوں یہ ہمارے میں سون کے پاس جاتا ہے کہ پرویج لائے کی کوئیou کوئی سامجھا رہے ہیں ہیں اور وہی دنگی کہہ noget ہے جی کوئی سامجھ اس میں کوہ کر رہا ہے ملتا ہوں سر کوئی سامجھ رہا están اس کے معلوم ہمارا جانگی جا President ساмовد شاہ رہا جانگی ملتا ہوں ảiب سے سامجھ رہا ہوں پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی سارے ہیں پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی پرویز لائی کسی کا نہیں پرویز لائی کسی کا نہیں موسا الائی موسا الائی موسا الائی آگے چلتے ہیں موسا الائی 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 مجھے گو مجھے گو اسے چند وقت بانے 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 انہیں فرمج یہی ترہیں چاب ہو بہجی ہے وہ اس کو دینے ہیں اس کو عبران ہان کو عبران خار کو یعنی پرویز الائی کو ہے وہ چاہنے حرائی کو جی ہاں پرویز الائی اور موسیٰائی دنوں کے دنے ہم مقابلا ہے پرویز الائی جی السلام علیکم حضرت کیا حال چال ہیں سیٹی پی ٹھیک ہے پرویز الائی ہے موسیٰ الائی اس کو بوردیں ہمارے وٹوں پہ کسی نے ہنا ہی نہیں کس کے وٹوں سے ہنا پہ آپ کے وٹوں سے اپنی مرضی سے ہنا ہے انہوں نے اچھا وٹوں سے نہیں ہوا ڈالے تو وہ نہیں امران خان کو چسے تو MUR قرقول پرید soir ہو کہ امران خان کو چیئے تو وہ نہیں Ch sådan کنی جیٹ سکی طرح کنی جیٹ ف 여기에 wherein umran خان کو پاتھا ہے امران خان کسی چھی امران خان کو طرح آهوڈRY امران خان کو طرح پتائ چک کے دیںب آن پ الكسی نہیں چیمی کی کیی پروینڈ صاحب آمان رسول پڑھٹک پرویج الائی موٹ کنو پاؤکے پائی موٹ مران خانو مران خانو موٹ بنا موٹ کس کو دیں گے موٹ موٹ انشاءاللہ اللہ تاللہ اللہ تاللہ بندیانو تھلے موٹ بانے دنیا نی سنینہ کسی کو موٹ کس کو ڈاللہ پرویج الائی کس کو؟ امیران خان کو امیران خان کو ارمان مانکہ بوڑ کنوں پرویج لائینو، مسا لائینو مانکہ بوڑ کنوں اینو اکھوڑے لائینو جی سلام علیکم بوڑ کس کو ڈالی گے پرویج لائی کو یا موسا لائی کو ایراد دنس کو بھی دلا دال دو نہیں کتایا تو کیا ہوگا سوچا تو ہوگا نہیں سوچا آپ نے کیا سوچا بھائیں پرویز لائی موسا pip Breaking نہیں سوچا شinho نہیں ہ responsive اللہ ہاتھ کی اپریرل کو کس کو màڑ دیں گے پرویز لائی موسا auf پرویز لائی دار چاہتا ہے پرویز لائی تو سی بھی د�س دو پرویز لائی پرویز لائی ٹھیک جی کہ آپ نے کسی کو نہیں ان میں سے کسی کو نہیں سلام علیکم اگر شبائروں کو الیکشن ہوا رہے ہیں زمینی پرویز لائی کو وٹ دیں گے یا موسا لائی کو آپ کو سا لای کو ٹھیک ہاں بود کس کو دیں گے یاد مولوی شاہ رہے ہیں بود کس کو دیں گے واحتم کس کو دیں گے تر乾ムہ کس کو دیں گے تر آیا نہ permanently ہے یہ سے پوشتنا پیچھٹے ہیں آہíp کس کو دیں گے ہے ایک چلوں چلوں چانگا کیتا امانس لائن آپ کو دیں گے بوٹ کس کو دیں گے بوٹ انشاءاللہ چودری پرویز الائی چودری پرویز الائی ایک شورٹ کمٹ سے بریک لے رہے ہیں پی پی تھرٹی ٹو پاکسان تریقین صاحب کے صدر چودری پرویز الائی با مقابلہ پاکسان مسلمی کاف کے میدوار ہے چودری موسا الائی جو کہ چودری شجاد حسین کے بتیجے ہیں بجاد حسین کے بیٹے ہیں تو آپ نے عوامی رسپونس دکھا ایک شورٹ کمٹ سے بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے اس سارے الیکشن کے حوالے سن کے بڑے تحفظات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ویلکم بیک جی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آنما ہے پاکسان مسلمی لیگ نون عابد رضا کھوٹلا صاحب جناب چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ کیا ہے حکومت تو آپ کی ہے مسلمی لیگ نون کی حکومت چل رہی ہے آپ لیکن خفا خفا روٹھے روٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ چودری صالح حسین بھی ٹھیک نہیں جیتے چودری شافے بھی آپ ایک فیڈل منسٹر ایک صوبائی وزیر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا منڈرٹ نکلی ہے جہلی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل روٹھا ہوا نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی تصف کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں میں نے کیونکہ جہاں تک اپنی سیاست جب سے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بالکل اپنی سیاست سچائی پہ کی ہے عوامی خدمت پہ سیاست کی ہے اور خدمت کے ذریعے جو مجھے منڈرٹ ملا میری فیملی کو اسی پہ یقین اور بلیو کی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ دو چار کینیڈیٹ لیکشن لڑتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ دو ہوتے ہیں آپ لیکشن جیتے ہیں یا ہارتے ہیں لیکن دیکھیں جب آپ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں رنگ سے باہر ہوں اور تیسرے یا چوتھے نمبر والے کو آپ ایم پی ایم ایم نے بنا کے پارلیمنٹ میں بے دیں تو یہ بات فرق صاحب کسی اور کی مجبوری تو ہو سکتی ہے میری تو نہیں ہو سکتی تو میں کم کم آپ تیس لاکھ عبادی پہ میرا ڈسٹیک ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے اگر میں بھی نمائندگی نہیں کروں گا اگر میں بھی کہیں پارٹی کا حیاء کروں گا کہیں کسی کا دباؤ اپنے ذہن میں رکھوں گا تو پھر میرے پاس ایک ہی سلوشن ہے کہ میں سیاست سے دسبردار ہو جاؤں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حق سچ کی بات کر رہا ہوں تو کتنے ووڈ ملے پر چودی سالہ حسین کو چودی سالہ حسین کو میں نے تو اگلے دن ایک رسمی گفتگو کر رہا تھا دو سے اور پھر انہوں نے بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ آگئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ مغالتہ ہے تو وہ پبلک پلیس پہ میرے ساتھ بیٹھ کے پورے میڈیا کو یا کوئی سی کمیشن کے سامنے وہ مجھ سے بیٹھ کے بات کر لے تو میں اگر ثابت نہ کروں تو میں محضرت کر لوں گا میں نے کہا نا کہ سالک کے پاس آٹھ شافظ صاحب کے پاس جوہدی شافظ صاحب کے پاس آٹھ ہزار ووٹ ہے اور سالک صاحب کے پاس میرے کو تئیس ہزار ووٹ ہے یہ جو فورٹی فارم پیچتالیس فارم کے دی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح باقی بھی ایم پی ایز جتنے کیو لی کے بنے مطلب کیو لی کے اکثر کینی ڈیٹھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ شاید ان کے پورے خلقے میں دو کینی ڈیٹھ ہیں جو پی ایم ایل 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 کے مطلب سیکنڈ آئے ہیں ٹھیک ہے باقی تو کہیں بھی وہ سیکنڈ نہیں ہیں پی ایم ایل کیو والے پی ایم ایل کیو والے باقی تو چوتھے نمبر میں مطلب مقابلہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل 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 کا ہوگا ہے اچھا ایک عجیب بات ہے آپ چونکہ ڈوین کو بھی لیڈ کر رہے ہیں مسلمی نون کے آپ صدر ہیں تو یہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فارم فورٹی فائی والے ہیں یہ جیلی حکومت ہے اور آپ پورے پاکستان میں گجراد والے الہدہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہاں پہ مسلمیلی کاف نے داندلی کی ہے دیکھیں میں نے کہا نا جی کیونکہ ٹی آئیم گورنمنٹ کیولی کی تھی محسن نکوی صاحب پہلے سی ایم تھے اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ وزارت داخلہ پہ ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے مند سب کے ساتھ تو زیادتی کی گئی ہے وزارتی آلہ کے بعد وزارت عظمہ بنتی تھی وزارت داخلہ نہیں بنتی تھی یہ آپ لوگوں کی خواہشات ہیں میرے گا نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا یعنی وہ نگران وزیراعلا تھے تو الیکشن سے پہلے کیا محول بنایا گیا خاص کچھ کیا ہوا ہے نہیں محول تو دیکھیں انہوں نے پوری محنت کی جہاں پر انہوں نے اپنی مرضی کی ساری ذلی انتظامیہ لگائی اس کے باوجود بھی گجرات کی عوام نے ان کو اکسپٹ نہیں کیا اور میں نے کہا تیسرے چوتھے نمبر سے انہیں اٹھا کے نہ صرف ممبر پارلیمنٹ بنایا بلکہ وزیر بھی بنا دیا تو کسی نے گجرات میں کوئی ریلی نہیں کیا کوئی جلوس نہیں نکلا نہیں دیکھیں کسی نے اتجاج نہیں کیا آپ ٹی وی پہ ایک زیادی مرتبہ کہا دیا دیکھیں ریلیاں یا جلوس تو شروع میں انہوں نے تو ضرور کوئی نہ کوئی مضامت کی یہ یقین ہے کہ باقی کسی نے نہیں کی اس کی وجہ کئی وجوہات ہو سکتی مسلم لیگ نون کے رانما عبد رضا کوٹلا نکلتے پیچھے ان کے سنکڑوں لوگ ہوتے اور وہ کہتے کہ ہمارا منڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے دیکھیں میں نے کہا پہلی بات کہ میرا منڈیٹ نہیں تھا ٹھیک ہے میں اگر فرسٹ پہ ہوتا تو مجھے وہ ہروادتے تو پھر شاید میں اب تک میرے لیے جیل ہو سکتی دی یا کبر ہو سکتی دی تیسرا رستہ نہیں تھا آپ کہنے جو کہ میرا نمبر دوسرا ہے ٹھیک ہے جب میں نے کہا کہ میرا میری پوری جماعت کا دوسرا نمبر ہے ہم پی ٹی آئی کے ہر کینیڈیٹ کے سیکنڈ آئے ہیں کیوں یہ کیوں ہوئے چلے یہیں سے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہیں سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سمپل سا محورہ جو ڈٹتا ہے ووٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ڈٹ گیا اور ووٹ اس کے ساتھ کھڑا ہو گئے ٹھیک ہے ہمارا ہم یہ ہوا چلی ہے جیسے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بہدری کا ووٹ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس طرح ڈٹ جائے گا کوئی بھی ہو تو اس کو ووٹ مل جائے گا دیکھیں یہ ووٹ تو آپ کو بھی ڈٹنے کی وجہ سے ملتا رہے کارکردگی اور ڈٹنا میاں نواز شریف صاحب جب بھی ڈٹتے رہے جب اگرام ساکھ صاحب نے انہیں نکالا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو آپ دیکھیں کہ ستانوے میں میاں نواز شریف صاحب کو کس قدر ووٹ ملا ٹھیک ہے نا یہی پوزیشن آپ ماضی میں جائیں گے تو شیخ مجیب اور ایمان کو بھی ایسا ہی مینڈٹ ملا ظرفکاری بٹو صاحب کو بھی ملا یہ تو ہمیشہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اور یہ کوئی مستقل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہہ رہے ہیں بیسی کے لیے یہی بنیادی وجہ جس پہ یہی بنیادی وجہ اور آپ کا یہاں پہ اس سوالے سے فیر ہوا الیکشن کیا آپ دوسرے نمبر پہ ہیں دیکھیں میں میں نے کہا نا کہ میں میرے جو ساتھ اگر میرا تھانہ ککرالی اور تھانہ گلیانہ کی ایک سو دس پولنگ سٹیشن کی آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے ساتھ ایک پری پلین سادش ضرور ہوئی لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو ووٹ پڑا ہے مجھے یا پی ٹی آئی کو وہ میں اسے مانتا ہوں تو یہ پری پلین سادش کس نے کی ہے لیکن یقیناً کیونکہ میرے تو انگیز سی ایم موسن نکوی تھا ٹھیک ہے انہوں نے کی سرائلنگیل بیٹھ جائے اور پھر صبح کلاس فور کا مناظم ملے پٹواری ملے جسے ملوں سے ایک پرزیڈنگ بنا کے بھیج دیں صرف جسٹ ایک فارویلیٹی آپ کو باہر کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو کوئی بھی میرا پولنگ سٹیشن آپ پوری ریڈنگ کر لیں دس گیارہ بارہ بجے سے ایک ڈیٹھ بجے سے پہلے شروع نہیں اور پانچ بجے کلوز کر دیں گے آپ یہ سارا یہ ساری فائلیں اٹھا کے آپ نے مسلمی قنون کی قیادت کے سامنے تو رکھی ہوں گی کہ آپ نے جو بھی اتحاد کیا اس کا خیمیازہ مجھے کیوں بغدرہ پاڑ رہا ہے اس میں دو مختلف چیز ہیں میں سرور کرتا اگر کوئی میکنزم اس وقت بنتا جب آپ نے چوتھے چوتھے نمبر والوں کے نوٹیفکیشن ہوتے دیکھے تو اب آپ کے لیے کوئی ایسی پاسیبلیٹی نہیں رہی تھی کہ آپ اس ریکارڈ کو لے کے گئی جاتے ہیں آپ کو بھی تو افر ہو سکتی تھی کہ آپ جیت جائے نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے پہلی تو چیز کے سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے جب مجھے ظاہری طور پر جو منڈٹ ملے وہ ونگ ونڈٹ نہیں تھا میرا ہمیشہ سارے داروں سے اپنی پارٹی سے بھی ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ میرے دو تھانوں کا ری پولنگ کروائیں ٹھیک ہے نا جب مجھے سمجھایا گیا کہ یہ ہماری مجبوری ہم نہیں کروا سکتے تو میں نے اس پہ کمپرمائز کیا خاموش ہو گیا اپنی طبیعت کے برعکس ایک آپ کی حد ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں ہر چیز ایک میں نے جائے تو آپ دیوار میں ٹکر مارنے کا کوئی فائدہ دیں پھر پانچ سال کیا یہ ڈیرے پہ بیٹھے رہیں گے دیکھیں اتنے کمپرمائز رہیں گے کہ پانچ سال تو میں ڈیرے پہ تو حیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب نہیں تھا میں تب بھی بنا دو آزار دو تھے بڑا ایسا ہم جیت رہے ہیں دو آزار دو میں بھی ہم جیتے ہیں دو آزار آٹھ میں بھی جیتے ہیں تیرہ میں بھی جیتے ہیں اٹھارہ میں بھی جیتے ہیں اگر مجھے میرے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پانچ سال سمبلی سے باہر رہنا چاہیے تو میں اسے بھی قبول کروں گا میں تو بالکل خوش دلی سے دیکھیں نا ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس خلقے کے بچیوں نے یا بچوں نے یا خواتین نے عمران صاحب کو میرے پہ ترجیح دیئے تو میں تو بالکل اسے آن کروں گا اچھی بات آپ کے یہاں پہ مخالف امیدوار تھے چودری موسیٰ الائی جی جی تو وہ پی پی تھرٹی ٹو جو زمنی الیکشن ہے جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو زمنی الیکشن ہے ایک دو دن بعد تو کیا حساب کتاب ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں اس حلقے کا الیکشن میں مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیٹ کیوں نہیں دیا وہاں پہ ایسی کیا مجبوری ہے دیکھیں وہ یہ حلقہ جو ہے نا ہمارا پہلے سے اتحاد میں ہم انہیں دے چکے تھے جس کی وجہ سے جنرل الیکشن میں جنرل الیکشن میں جس کی وجہ سے پی ایم ایل ای نے وہاں پہ اس وقت زمنی الیکشن میں اپنا مید وار کھڑا نہیں کیا باقی زمنی الیکشن میں تو رمضان میں سعودی ریبیا میں تھا اسی وہاں پہ شیڈول نانس ہوا اور وہاں سے آنے کے بعد میں کوئی تین دفعہ گجرات گیا ہوں میں نے تو کہیں الیکشن نہیں دیکھا تو مجھے تو کنفرم ہے کہ وہ اپنا اسی طریقے ہونے جس طرح دوسرے ایم پی ایز کے ہوئے ہیں وہاں پہ مجھے تو پورے گجرات میں ایک ہی امیدوار کے پوسٹر جنران آ رہے ہیں چودری موسیٰ علی کے پرویز علی صاحب کے بھی مسنگ ہے اس کے علاوہ بھی شاید کچھ کھڑا ہی ہوگا وہاں پہ لیکن کسی کے نظر نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہے میرا خیال ہے کہ مجھے سب لیکشن سے چیزیں بہت آگے چلی گئیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ ہے اور پاکستان کے تمام اہلِ اکل لوگوں کو سمجھ میں ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ اس لیے آپ رام سے ٹیک لگا کر بیٹھیں آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میرا دل کا تعلق ہے جوڑ ہے میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں کمز کم گجرات کی عوام کی نمائندگی کرتا رہوں میں اس برائی کے خلاف اپنی استداد کے مطابق جد و جہد کرتا رہوں گا اور اپنے لوگوں کے درمیان میں رہوں گا آپ کا مقابلہ تو چودری خاندان کے ساتھ ہوتا ہے اور مسلمی نون ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ پورے گجرات میں اس ریجن میں آپ اکیلے ہی ان سے لڑ پڑتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے مخالف جو سیاسی خاندان ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں اور کیا اب آپ کا مقابلہ انہی کے ساتھ دعا کرے گا نہیں میرا تو پہلے دن سے اس بات پہ یہ کی آپ میری پوری سیاسی ہسٹری نکالے میں کہتا تھا کہ انہیں اگر خاص جگہ سے مدد نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ایک جگہ پہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ماضی کا الیکشن دیکھ لیں آپ ذلہ کی چیرمنی کا الیکشن دیکھیں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ملک الیکشن لڑا اس کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ سے بری طرح ہارے پھر وہ تقسیم ہو گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہاں مقابلہ پی ایم ایل این ورسس پی ٹی آئی ہوگا چودری برادران ان کی سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پہ ختم ہو چکی ہے نوٹیوکیشنوں سے ضرور وہ ساملی میں چلے گئے ہیں وہ اتحاد کی وجہ سے وزارتوں پہ بھی چلے گئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں ان کی کوئی کو جگہ دیں یہ ساری باتیں جب ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہیں رانہ سناواللہ صاحب کہہ دیتے ہیں جی محسن نکوی صاحب میربانی ہے وزیراعظم نہیں بن گئے یہ باتیں سنجیدگی سے چل رہے ہیں محسن نکوی صاحب وہی محسن نکوی ہے جن کو سینٹر بنوانے کے لیے خواجہ امران نظیر صاحب ان کے تجویز کو نیندہ ہیں شافظ صاحب ایک طرف کھڑے ہیں علی حیدر گلانی دوسری طرف کھڑے ہیں آئی پی پی والے چوتھی طرف کھڑے ہیں میرے خیال ہے خواجہ امران نظیر آپ کے محسن نکوی کے جنرل سیکرٹری ہیں دیکھیں جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو اتحاد میں آپ کو اتحادی ہونے کی جو قیمت ہے وہ دینی پڑتی ہے اتحاد تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کسی ایک فرد کے ساتھ کون سے اتحاد ہوتا ہے دیکھیں محسن نکوی کیونکہ اس وقت کیوں لیگ کا نمائد ہے وہ کیوں لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھوں کہ کیوں لیگ آپ کے اتحاد میں ہے ان کے پاس دس سیٹے ہیں نوٹیفکیشن والی تو آپ نے یقیناً اس اتحاد کو پھر اس ڈریکشن کو بھی نبانا ہے جو ڈریکشن آئی انہوں نے خود انانسمنٹ نہیں کیا آپ نے کر دی انانسمنٹ وہ تو نہ مسلم لیگ کاف میں ہے نہ کسی اور پارٹی میں ازاد امید ہوا تھے سینٹ میں بھی دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکون ہوں میرے تو جو دل کے اندر ہے وہ ہی میری زبان پہ ہے میں تو یہ سمجھ دا کہ وہ کیونکہ اس وقت کیوں لیگ کی لیڈرشپ جو ہے بزاخری طور پر تو چودی سالک سین صاحب ہے چودی سالک سین صاحب ہے لیکن حقیقت تو یہ اس وقت جو ان کا سروائیول کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف محسن نکوی صاحب ہیں اور وہ یقیناً وہ ہی کیونکہ کی اس وقت لیڈرشپ بھی وہ ہی ہیں کیونکہ کے اتحادی بھی وہ ہی ہیں جس جس پارٹی کے ساتھ آپ کالکولیشن گورنمنٹ ہے آپ کی تو جو جو اتحادی ہیں وہ ووٹ بھی دیں گے ان کی تحید بھی کریں گے آپ مسلم لیگ کاف کے نوٹیفیکیشنز بہت احتجاج کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے ان پر نہیں میں نے کہا نا جی کہ مسلم لیگ نون کا جہاں پر نوٹیفیکیشن ہوگا اگر کوئی اس سے مجھے اس کے بھی فورٹی فارم دے گا تو میں اس پر بھی بات کروں گا پاکستان تریکیان صاحب والے انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے آپ آباس بلند کریں گے اگر میرے پاس کوئی ایسے نجمہ ہو تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پی اے میلین کی اگر کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو میرا ذاتی طور پر پرکستان صاحب میری ذاتی رائے جی ہے کہ چوبیس کالیکشن اور اٹھارہ کالیکشن اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے زیادہ رکڈ کونس ہے آپ کے خواب ٹھیک ہے نا میں نے کہا کہ یہ دونوں ہی میں نے تو اس لیکشن کو بھی رکڈ ہوتے دیکھا اور اس کو بھی دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی ایشو ہے دیکھیں جس پہ تو ایک کمیشن بننا چاہیے ایک ایسا جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے جو چوبیس کے الیکشن کی بھی اور اٹھارہ کے الیکشن کی بھی منصفانہ تحقات کرے میں جتنا آپ کو جانتا ہوں آپ کو تو بہت برا لگتا تھا دوزار اٹھارہ میں کہ جب آپ کو لگتا تھا کہ یہ ایک حکومت ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور سارے ملک کے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں تو یقین انہ آج بھی آپ کو برا لگ رہا ہوگا میں نے کہا نا کہ جب آپ تنظیم میں آتے ہیں نجی تو میرے پاس اٹھارہ میں تنظیمی ذمہ داری نہیں تھی اس وقت میں کیونکہ پی ایم ایل این کی تنظیم کا عودے دار ہوں تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے جب تک اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا پاکستان نہ کبھی ترقی کر پائے گا نہ یہ جمہوری اور جو ہے سیول ریاست بن پائے گا ہماری یہ بہت میں پوری دنیا میں جاتا ہوں پوری زندگی بچپن بھی یورم میں گزارا ہے ہم کبھی بھی ایک سوشل کنٹری بنی نہیں پائیں لیکن یہاں بھی ایک میرا ذاتی میرا جو سیاسی زندگی گزارنے کے بعد جو ایک تجربہ ہے سیاسی جماعتوں کی اور سیاست دانوں کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب وہ لیمٹ اسٹیبلشمنٹ کروس کرتی ہے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کوئی سیاسی لیڈر کرتا ہے تو اس کی قیمت بعض دفعہ ہمیشہ ملک کو قوم کو جھکانی پڑتی ہے تب لیمٹ کروس ہوگی میں نے کہا کہ دیکھیں لیمٹ تو کروس کی ہے اصل میں نو مئی نو مئی کی قیمت جو ہے نا آج اس لیکشن میں اور اس کے بعد بھی قوم جھکائے گی میں سمجھ دوں کہ جمہوریت میں اندر تنصیبات پر حملہ کرنے کے کوئی گجائش نہیں اتجاج بھی دیکھیں کہ ہم بھی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین کرتے ہیں ہم بھی مجمع نکالتے ہیں ہم بھی ریلیاں نکالتے ہیں ہم پر شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے ہماری گاڑیاں بھی توڑی گئیں میرے بھائی شبیر احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا میرے قزن میرے عزیزوں کارب کی اتنا تشدد ہوا کہ ان کی بازو ٹوٹ گئے لیکن میں نے کہا ہم نے مقابلے میں گولی نہیں چلائیا ہم نے پلٹ کے میں چاہتا تو شاید اتنی طاقت ضرور رکھتا تھا کہ ڈسٹر کی حد تک میں بھی کسی کسی تنصیبات پر حملہ کر سکتا تھا لیکن یہ میری سیاست یہ جمہوریت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرنی میں نے اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کی میں نے بقا بہتری اور ترقی کے لیے سیاست کرنی ہے نہ کہ ان کے مسائل اور انہیں اس نظام میں اس نظام سے باہر میں نے ان کو کھنڈرات میں نہیں ڈالنی تو مسلم دی ایک نون کے قائد میاں نواز شریف سے آخری ملاقات کب ہوئی جب نیت صاحب کے ساتھ میری آخری ملاقات جب ہمارا ہمارا الیکشن شروع ہو رہا تھا ٹکٹے جب ناؤس ہوئی تو اس کے بعد اب یہ ساری سیچویشن چینج ہوگی دل نہیں کرتا کہ ان سے ملوں دل کی بات ان کے سامنے رکھوں یہ کیا ہو گیا دیکھیں میں نے کہا نا ہر دفعہ آپ اپنے لیڈر کو امتحان میں نہیں ڈالتے دیکھیں ہم نیچے روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا یقین ہے کہ جس طرح ہمارا دل زخمی ہے اسی طرح نواز شریف کا دل بھی زخمی ہے لیکن دیکھیں جب تک پارٹی میٹنگز کال نہیں ہوتی جب تک نیہ نواز شریف اپنی پارٹی کو مشاورت کے لیے نہیں بناتے تو میرا انفرادی طور پر ملنے سے کوئی میری جماعت یا اس ملک کو یا اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم تو اس سے انتظر کہ جب تک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی دیکھیں جب تک پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی آپ کی تنظیم ساری نہیں بلائی جاتی تو وہاں آپ اپنی تجویز اپنی پارٹی کے بند کمرے میں ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت آ گیا کہ پارٹی کو دوبارہ سے سر جوڑے جائیں نواز شیف صاحب بلائیں سب کو یہ کہ حکومت ڈیلیور بھی کر لینا تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی آپ کا بیانیاں آپ کی پارٹی اس وقت بیانیاں نہیں ہیں نون کے پاس تو میں نے کہا نا کہ بیانیاں دیکھیں بیانیاں تو لیڈر نے دینا ہے لیڈر نے بیانیاں بنانا ہے اور وہ بیانیاں تب ہی بننا ہے جب آپ نے نواز شیف صاحب نے اپنی کور کمیٹی کو کال کرنی ہے اپنی تنظیم کو بلانا ہے ڈیویجن پریزیڈنٹ نے جانا ہے پارٹی صدر نے جانا ہے تو تب وہاں آپ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور پھر وہاں سے ایک لائن یا آپ کا ایک بیانیاں بنے گا ٹھیک ہے جو اس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جناب وقت دی ہے شکریہ